بھارت ماتا کی انقلاب اور وہ نعرہ جس سے یہ پچھلے دس سال سے خوف کھاتے ہیں کہ اگر دیش کے دل میں یہ نعرہ بیٹھ گیا ہے برشتہ چار کا ایک ہی کال یہ ایڈی اور سی بی آئی کا تانہ بانہ اس لیے نہیں بنا گیا کہ کوئی بے ایمانی ہو گئی ہے یہ ایڈی اور سی بی آئی کا تانہ بانہ اس لیے بنا گیا ہے کہ کشمیر سے کنیا کماری تک کسی چائے کے ڈھاوے پہ بھی رکے ہوئے دس لوگوں سے بات کرو گے کہ کیجری وال کون ہے جانتے ہو بولے یار وہ دلی میں کام بڑا شاندار کر رہے ہیں اور کام تو کری رہا ہے ایمانداری سے کر رہا ہے کیجری وال جی کا نام آج ایمانداری کا پرتیق بن گیا پورے دیش میں اور بھارتیہ جنتہ پارٹی اتنی اپنے آپ کو کہتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہونے کے باوجود ایک راج میں ایک ادھارن نہیں پیش کر پائی کی اس راج میں کام ایمانداری سے ہو رہا ہے اور کام ہو رہا ہے اس چھوی کو بگاڑنے کے لیے یہ سارا شڑی انتر سارے کچک رچے جا رہے ہیں اس اروند کیجری وال جی کی ایمانداری کی چھوی کو بگاڑنے کے لیے لیکن جنتہ جانتی ہے جنتہ کے دل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں آپ جیل کے دروازے بند کر سکتے ہو لیکن جنتہ کے دل کے دروازے بند نہیں کر سکتے جنتہ کے دلوں میں آج بھی وہی نعرہ گونج رہا ہے پچھلے دس سال سے بتائیے کیا بریشتہ چار کا ایک ہی کال بریشتہ چار کا ایک ہی کال اور جن کا ذکر بھی سنجے بھائی نے کیا کہ ادھر ادھر جتنے بریشتہ چاری تھے سب کو اکٹھا کر کے بھارتیہ جنتہ پارٹی بنا لی اور بھارتیہ جنتہ پارٹی بڑی پارٹی کر لی ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کال ابھی جیل میں ہے لیکن زیادہ دن تک جیل میں نہیں رکھ پاؤ گے آپ کا کال باہر آئے گا سترے مہینے یہ آنسوہ ان آنسوہ نے مجھے طاقت دیئے سترے مہینے جیل میں میں جب راج گھاٹ پہ آپ سے بات کر کے گیا تھا تو کہہ کے گیا تھا شاید ساتھ آٹھ مہینے لگیں گے مجھے امید تھی مجھے امید تھی کہ ساتھ آٹھ مہینے میں نہیں مل جائے گا لیکن کوئی بات نہیں سترے مہینے لگ گئے سترے مہینے لگ گئے لیکن جیت سچائی کی ہوئی ہے جیت امانداری کی ہوئی ہے اس لئے کہتے ہیں کہ بھگوان کے گھر پہ دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے بھگوان کے گھر پہ دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہو سکتی ہے ان کی تو بڑی کوششیں کرینوں نے سنجے بھائی کے اوپر میرے اوپر ارون جی کے اوپر پارٹی کے اور نیتاؤں کے اوپر دیش کے سخت سے سخت کانونوں کی سخت سے سخت دھارائیں لگا کے ان کو بند کر دو جھونٹے سچے کیس میں اور ایسی ایسی دھارائیں لگا دو جب دنیا بھر میں آتنک وادیوں کے اوپر لگائی جاتی ہیں ایسی ایسی کانونوں کی دھارائیں لگا دو جب دنیا میں ڈرگ مافیا کے اوپر لگائی جاتی ہیں ایسی ایسی دھارائیں لگا کے انہوں نے سوچا ان کو جیل میں بند کر دو تو جیسے آتنک وادی کو جیل میں ڈالتے ہیں تو سڑتا رہتا ہے جیسے ڈرگ مافیا کو جیل میں ڈالتے ہیں تو دنیا میں سڑتا رہتا ہے انہیں لگا آروند کےجریوال منی سسودیا اور سنجے سنگھ کو بھی جیل میں ڈالیں گے تو سڑ جائیں گے لیکن آپ کے آنسووں کی قیمت ہے یہ آپ کے آنسووں کی طاقت ہے یہ کہ جیل کے تالے بھی پگھل جاتے ہیں ایک ہی چیز کہوں گا کل صبح میں بیٹھا تھا کہ ساری دنیا کی ساری بری طاقتیں بھی تو جو سچائی کے راستے پر چلتا ہے اس کا ساتھ بھگوان دیتا ہے اس کا ساتھ بھگوان ضرور دیتا ہے اور یہ آج بجرنگ بلی کی کرپا ہے کہ سترے مہینے بات صحیح لیکن میں آپ کے بیچ ہوں اور ابھی گیا میں بجرنگ بلی کے مندر میں پنڈے جی نے آشیرواد دیا وہاں جو پنڈے جی موجود ہوتے ہیں وہی بجرنگ بلی جی کے وانی بول رہے ہوتے ہیں انہوں نے بجرنگ بلی جی کی وانی سا آشیرواد دیا کہ ویجائی بھو سفل بھو میں نے کہا جی ایک ہی سفلتا کا منتر ہے دلی کے ایک ایک بچے کے لیے شاندار اسکول بنا کے دینے ہیں یہ ہی ہماری سفلتا ہے اور اس کے لیے میں کل سے کہہ رہا تھا اپنے ساتھیوں سے ہم تو رتھ کے گھوڑے ہیں ہمارا اصلی سارتھی ابھی جیل میں بند ہے وہ بھی باہر آ جائے گا پھر اس کے بعد ہم کو تو جہاں ہکیں گے ہم ہکیں گے لیکن ہمارا اصلی سارتھی ابھی جیل میں بند ہے اور جیل کے تالے ٹوٹیں گے بہت جلدی چھوٹ کے آ جائیں گے بہت کرپا ہے اربین جی کے اوپر بجرنگ والی کی آپ کو یاد ہے نا لمبے سمیہ سے بہت سارے لوگ ساتھ ہیں کتنے کتنے سگر کا پیسنٹ ہونے کے باوجود کتنا لمبا لمبا فاش کیا کیول بجرنگ والی جی کے کرپا سے توام طرح کے اروپ اتنے اتنے اروپ لگائے جھوٹے جھوٹے بچ گئے نکل کے آگئے کیول اربین جی بجرنگ والی جی کی کرپا سے اور میں سمجھتا ہوں بھگوان کی کرپا بجرنگ والی جی کی کرپا ہم پر کل ہوئی بابا صاحب کے دیئے ہوئے سمویدھان کی بدولت بابا صاحب نے جب یہ مقدمی کی سنوائی چل رہی تھی میں بہت دہن سے سن رہا تھا پڑھ رہا تھا پوری ڈیٹیل لے رہا تھا وکیل صاحبوں سے بابا صاحب نے پچھتر سال پہلے قریب پچھتر سال پہلے اندازہ لگا لیا تھا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا ہم لوگ تنتر کا سمویدھان بنا رہے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اس دیش میں تانہ شاہی طاقتیں آکے آتنکوادیوں اور ڈرگ مافیاوں پر لگائے جانے والے قانون کو عام آدمی کے اوپر لگائیں گے ویپکشیوں کے اوپر لگائیں گے تو اس وقت ان ویپکشیوں کو ان آم آدمیوں کو ان ویپکشیوں کو کون بچائے گا تو بابا صاحب نے پہلے ہی لائن جوڑ دی تھی سمویدھان بچائے گا یہی بھگوان کی کرپا ہے کون بچائے گا ان کو جب تانہ شاہد سرکار اپنا جلم کرے گی ایجنسیوں کا درپیوک قانونوں کا درپیوک کرے گی جیلوں کا درپیوک کرے گی تو کون بچائے گا پچھتر سال پہلے اس مہان شخصیت نے لکھ دیا تھا کہ میں ایسا سمویدھان دے رہا ہوں کہ تم کو سمویدھان بچائے گا آج ہم سمویدھان کے بدالت کھڑے سمویدھان کی طاقت سے یہاں پہ کھڑے آج میں شکر گزار ہوں دیش کے سمویدھان کا بابا صاحب کا اور ساتھ ساتھ بہت بنمر نویدن کے ساتھ میں مانین سپریم کورٹ کا بہت بنمر سمبان کے ساتھ میں مانین سپریم کورٹ نے سمویدھان کی دی ہوئی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے کل تانہ شاہی کو کچھلا تانہ شاہی کو کل گلت ٹھہرایا اور مانین سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ میں بہت تہے دل سے شکر گزار ہوں ان وکیلوں کا جو پچھلے دیڑھ سال سے سترہ اٹھارے مہینے سے اور بلکہ اس سے پہلے سے بھی پوری لڑائی لڑ رہے ہیں میں جیل میں بیٹھا تھا آپ لوگ اندولن کر رہے تھے ایرون جی جیل میں بیٹھے ہیں آپ لوگ یہاں سڑکوں پر ڈنڈے کھا رہے ہیں لیکن وہ وکیل ادھر سے ادھر دھک کے کھا رہے ہیں ایک کوٹ سے دوسرے کوٹ دھک کے کھا رہے ہیں ایک کاغج سے دوسرے کاغج میں دارہ ہیں ان کی ایک ایک سٹاجسوں کا ان کی ایک چالبازیوں کا ان کی ایک ایک تگڑموں کا جواب دے رہے ہیں ابھی شایخ منو شنگ بی جی جنہوں نے اس پوری کانونی لڑائی کو اس انجام تک پہنچایا اور جلدی ارون جی کو بہر لے کے آئیں گے میں دھنیواد کرتا ہوں سنگ بی صاحب کا میں دھنیواد کرتا ہوں دیان کرشن صاحب کا میں دھنیواد کرتا ہوں مہت ماتھر صاحب کا جنہوں نے بہت بے باکی سے عدالتوں کے سامنے ایڈی اور سی بی آئی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے سچ کو بے نکاب کیا ہے اور میں بہت پیار کے ساتھ دھنیواد کرتا ہوں ان میں سے کچھ لوگ میرے ان سے انڈر میں چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں اپنی آم آدمی پارٹی کی لیگل ٹیم کے کچھ وکیل ساتھی ہمارے ایمیل ایز یہاں کھڑے ہیں ساتھ ہاتھ میں ان کو سب کو کوڈنیٹ کرنے والے ویویک بھائی ادھر شاید نہیں ہوں گے کسی ویویک جین کسی عدالت میں ہی اس سمیں جا کے آرگومنٹ کر رہے ہوں گے ارشاد بھائی اس میں کہیں سی عدالت میں آرگومنٹ کر رہے ہوں گے کچھ پیپر بنا رہے ہوں گے اور ان کے کئی ساتھی ہاں کھڑے میں دیکھ رہا ہوں اپنے سارے ساتھیوں کو میں ان کا بھی بہت دھنیواد کرتا ہوں رجت ساتھ ساتھ میں میں شکر گزار ہوں دیش بھر میں آم آدمی پارٹی کے ایک ایک کارکرتا کا نیتا ہوں میں تو سترے ساترے مہینے جیل میں تھا جیل کی چھوٹی سی ایک کوٹھری تھی اس کی ایک چوتھائی سی اس پورے اسٹیج کی ایک چوتھائی کوٹھری میں کوئی نہیں جب میں گیا تھا تو میں نے وہاں کے سپاہی وغیرہ کہتے تھے سر بڑے اوپر سے ایسے ہدایتے ہیں ویسے ہدایتے ہیں میں نے کہا آپ چنتہ مت کرو میں تو جنتر منتر پہ ایک اخبار کے سائز پہ سو گیا تھا مجھے کوئی دکت نہیں ہے میں تو وہاں سے نکلا ہوں جہاں اربند کےجریوال جی اور میں اور سنجے بھائی بنارس ریلوے اسٹیشن کے ہو جہاں دیش بھر میں ریلوے اسٹیشن میں رات کو دو بجے ٹرین آتی تھی تو اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ رات کو کسی لوج میں رک جائیں تو جا کے نو بجے کھانا کھا کے اسٹیشن پہ ہی سو جاتے تھے اخبار بچا کے ہم تو وہاں سے بھی نکل کریں ہمیں تو کوئی دکت نہیں ہے تو لیکن ہم تو وہاں سو رہے تھے لیکن ڈنڈے کون کھا رہا تھا جب میں کوٹ آتا تھا تو میں دیکھتا تھا بیریکیٹ لگے ہوئے اور اس کے دوسرے نارے لگ رہے ہیں اخباروں میں دیکھتا تھا ٹی وی میں دیکھتا تھا آپ میں سے بہت سارے چہرے ہیں کھڑے میں میں دیکھتا تھا یہ میری بہن کو لاتھی لگی یہ میری بہن کو ایک پولیس والے نے دھکا دیا یہ میرے ایک بھائی کو پکڑ کے کھیچا درد ہوتا تھا اور وہیں سے عشور سے دعا کرتا تھا ان کو سب کو سلامت رکھنا ان کی مدد کرنا ان کو طاقت دینا سلام کرتا تھا آپ کی طاقت کو میں وہاں سے ایک ایک کارکرٹا کو سلام کرتا ہوں میں اور صرف ڈنڈے کھانے کے لیے نہیں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کی جو ایکسپرٹیز ابھی سنجا بھائی نے بتائی ان میں ایک شامل ہے کہ دوسری پارٹی کے کارکرٹاوں کو اور نیتاوں کو توڑنے کے دبا کے دمکا کے سامدان دند بھید کر کے جیل میں بھیجنے کی دھمکی دے کے جیل میں بھیج کے ان کے حملے کروا کے ان پر دھمکی کروا کے ایک مہتر ایکسپرٹیز کسی پارٹی نے پائی ہے تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے لیکن اس کے باوجود آپ ٹکے رہے ہیں ایک ایک آدمی ٹکا رہا ایک ایک آدمی جھکا نہیں ٹوٹا نہیں ایک ایمہلے اکیشے سارے کھڑے ہیں میں جانتا ہوں کس کس کے اوپر کیا کیا دواب نہیں تھا اور کیا کیا نہیں ہوگا اور کیا کیا دھمکیہ نہیں آ رہی تھی لیکن اس کے باوجود بے باقی سے کھڑے رہے سینہ تام کے کھڑے رہے اس سینہ تنے ہوئے سینے کو میں سلام کرتا ہوں آپ لوگوں آپ ڈٹے رہے اور آج دیکھئے مزے کی بات اب تو دشمن بھی اس بات کو ماننے لگایا کہ یار انہم آدمی پارٹی والوں میں کچھ تو مٹی ہے جو سترے سترے مہینے چہچے مہینے جیل میں رہ جاتے ہیں ان کے نیتہ اس کے باوجود نہ جھکتے ہیں نہ ٹوٹتے ہیں کسی مٹی کے تو بنے ہیں یہ اس مٹی کے بنے ہیں میں بتاتا ہوں یہ اس مٹی کے بنے ہیں بھارتی جنتا پارٹی والوں جس مٹی پر بھگت سنگھ کا پسینہ کی بوندیں گری ہوئی ہیں جس مٹی پر گانڈی نے گولی کھائی تھی جس مٹی پر بھگت سنگھ کے پسینے کی بوندیں گری ہوئی ہیں جس مٹی پر کھڑے ہو کے بابا صاحب نے تمہاری جیسے لوگوں کی طاقتوں کے اس وقت کی طاقتوں کے جلم جھلے تھے اس مٹی سے یہ بنے ہوئے ہیں ان کو تمہاری توتہ مینہ کیا توڑ پائیں گے یہ تمہارے سی بی آئی اور ایڈی کیا توڑ پائیں گے ان کو نہیں ٹوٹے لوگ اور میں جیل میں بیٹھا بیٹھا دعائیں کرتا رہا اور سلام کرتا رہا اپنے ایک ایک ساتھی کو یہ ہے اروند کےجری وال کی مٹھی یہ ہے اروند کےجری وال کی فیملی یہ ہے اروند کےجری وال کا کنبا جس کی ایک انگلی کو بھی ہمت سے ہلا نہیں پا رہے ہو تم لوگ وہاں فقر تھا مجھے سکتے آپ نے کہا نہ کہ آپ آنسو بہاتے تھے بہر میں کہتا ہوں میں فقر سے سینہ چوڑا کر کے جیل کی کوشری میں بیٹھا ہوتا تھا اپنے ایک بھائی کے اوپر ایک بہن کے اوپر یہ میری طاقت تھی جیل کے اندھیرے میں کہوں گا کہ جیل کے اندھیرے میں یہ طاقت تو ہوتی ہے کہ وہ توڑ تو سکتی ہے لیکن جس کے بہر اتنا پیار اتنی طاقت اتنا سمان میں کل سے اترا ہوں مجھے کسی نے بولا منیش جی سترے مہینے بعد آ رہے ہو دو دن کے لیے ریشٹ پہ چلے جانا میں نے کہا یار چیل کے باہر قدم رکھنے کے بات پہلا ہاتھ جس کارکرتانے پکڑا تھا اور رات کو گھر تک جو دور کھڑا تھا کئیوال دیکھ کے گیا ہے وہ امید لگا رہا ہے کہ میرا منیش سعودیہ میرا بھائی باہر آ گیا ہے اور میں کہوں نہیں میں تو چھٹی جا رہا ہوں نہیں کھون پسینہ بہانے کے لیے باہر آیا ہوں چھٹیاں منانے کے لیے نہیں ایک ایک دن جو سنجھے بھائی نے نعرہ دیا ہے کہ ان کی زمانت جب کرائیں گے آج سے اور ابھی سے لگ رہے ہیں اور بی جے پی والوں ڈھونڈتے رہ جاؤ گے کہاں گئی بوٹیں کہاں گئی بوٹیں آج سے لگنا ہے سب کو جو سن رہے ہیں سوشل میڈیا اور میڈیا کے مادھیم سے ایک ایک کارے کرتا ساتھی کو کہنا چاہتا ہوں ڈلی کے ایک ایک ناغرک کو ہریانا کے ایک ناغرک کو دیش کے ایک ایک ناغرک کو کہنا چاہتا ہوں کہ تانہ شاہی کے خلاف تو ایک ایک آدمی کو ووٹ کرنا پڑے گا سوال ہمارا نہیں ہے تانہ شاہی کے خلاف یہ جو لڑائی ہے صرف عام آدمی پارٹی کے کارے کرتا ہوں کی نہیں ہے صرف وپخش کے پارٹی کارے کرتا ہوں کی نہیں ہے یہ دیش کے ایک ایک عام آدمی کی ہے میں جیل میں تھا ابھی تو کئی ساری خبریں اخبار پڑھتا تھا ٹی وی دیکھتا تھا نیوز میں کئی ساری خبریں وچلت کرتی تھیں یہ وچلت نہیں کرتا تھا کہ زمانت ہوئی کی نہیں ہو اس سے کبھی میرے کو وچلن نہیں ہوا میرے کو وچلن کس چیز سے ہوتا تھا میں دیکھتا تھا کہ دیش کے کتنے کتنے بڑے بڑے ویعاپاریوں کو انہوں نے پاس سو چھ سو بڑے بڑے ویعاپاریوں کو انہوں نے جھوٹے کیسز سچے کیسز دھردھر کے کیسز میں لبانا کے بند کر دیا گیا ہے ان کا کسی پارٹی وارٹی سے بھی کوئی لینا دینا شاید ہی ہوگا لیکن آپ سوچو کہ ایک ویعاپاری اگر کوئی محنس سے کام کر رہا ہے اور اس کے اوپر کیونکہ اس نے چندہ نہیں دیا یا اس نے آپ کی کسی پارٹی کے نیتا سے کوئی پنگا لے لیا آپ نے اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا ایڈی کے کیس لگا کے جو کیس آتنکوادیوں پر ڈرگ ماہفیاں پر لگایا جاتے ہیں ویسے ویسے خطرنا کیس لگا کے ایک ویعاپاری اگر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اس کے پیچھے ہزاروں پریواروں کو روزگار مل رہا ہوتا ہے وہ بھوکے مرنے لگتے ہیں ان کی بددوہ لگے گی ان کو اتانا شاہی نہیں ہے تو کیا ہے بات صرف اپکشی پارٹیوں کے نیتاوں کی نہیں ہے بات صرف اپکشی پارٹی کے نیتاوں کی نہیں ہے بڑے بڑے ویعاپاریوں کو اٹھا اٹھا کے جیل میں ڈالے دے رہے ہیں اور ایک کسی کمپنی کا چیر میں جیل میں چلا جاتا ہے کسی کا مالک جیل میں چلا جاتا ہے ہزاروں ہزار لڑکے لڑکیاں جو وہاں نوکری کر رہے ہوتے ہیں ان کے گھر میں ٹینشن ہو جاتی ہے کیا کریں گے کل کہاں سے کھائیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ نوکرییاں کھا رہے ہو آپ لوگ اپنے چندے کے دھندے پر یہ تانہ شاہی نہیں ہے تو اور کیا ہے کوئی غلط کرے تو سجا دو لیکن چندے کے دھندے میں ایڈی کا نوٹیس ویجواؤ اپنی ایجنسیوں کے کانونی کاغج ویجواؤ اور اس کے بعد اس کو اندر کر دو یہ دھندہ تو تانہ شاہی ہی کہا جائے گا بھائی یہ برشتیچار کے خلاف لڑائی نہیں ہے یہ تو تانہ شاہی ہے مجھے بتاؤ کہ دس سال ابھی تھوڑے دن پہلے بہن اتشی لڑنے ہی تھی اس کے لیے دس ہزار شکشکوں کو انہوں نے دلی سرکار کے اسکولوں کے ایک رات میں رات کو دو بجے آرڈر پاس کر آیا ٹرانسفر کر دیا ایک رات میں اب کسی کا بچہ آج پڑھتا ہے اسکول میں گیارویں کلاس میں وہ تیاری کر آ رہے ہیں گروہ جی ٹیچر پوری محنس سے کہ اس میں تو آئی ایٹی میں جانے کا پوٹینشل ہے کل کو ٹیچر کا آرڈر مل رہا نہیں نہیں ہم نے تو دس ہزار ٹیچرز کو ادھر سے ادھر کر دیا ہے کیونکہ ہمیں تو ٹرانسفر پوسٹنگ کا شوق تھا اب تم بھاڑ میں جاؤ یہ تانہ شاہی نہیں ہے تو اور کیا ہے بات دس ہزار ٹیچرز کی نہیں ہے ان لاکھوں بچوں کی ہے جن کو وہ ٹیچرز پڑھا رہے تھے تم اپنی افسری میں تم اپنی تانہ شاہی میں دس ہزار ٹیچرز کو ایک رات میں ادھر سے ادھر اٹھا کے فینک دیتے ہو یہ تانہ شاہی نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ ہی تانہ شاہی ہے جس کے خلاف ہم کو آواز اٹھانی چاہیے آج دلی میں دلی میں جب سرکار میں تھا اس وقت دلی جل بورڈ کا نگر نگم چناؤ سے پہلے پیسہ روک دیا گیا تھا اور آج تک دلی جل بورڈ کا پیسہ نہیں دیا گیا فائنس دپارٹمنٹ کے افسروں سے ادھر ادھر سے فائلوں پہ کچھ کچھ کالا انجینئر پریشان ہے علاقے کے نالے ساف نہیں ہو رہے سیور ساف نہیں ہو رہے اور وہ کہہ رہے ہم تو پیسہ نہیں دیں گے ڈیڑھ سال سے جل بورڈ کا پیسہ نہیں دیا گیا جبکہ پیسہ بجٹ میں پاس کیا ویدھان سبھانے یہ تانہ شاہی نہیں ہے تو اور کیا بتائیے تانہ شاہی صرف آم آدمی پارٹی کے نیتاؤں کو گرفتار کرنے کی نہیں ہے تانہ شاہی آپ کے گھر کے سامنے جو سیور بہ رہا ہے اس میں جو ابھی اوور فلو ہو رہا ہے وہ بھی اسی تانہ شاہی کی وجہ سے ہو رہا ہے جو نالی نہیں کھل پا رہی ہے اس کو ڈیڑھ سال سے پیسہ نہیں ملا تھے کے دار کو وہ انجینئر رہ رہا ہے بچارہ کی میں کہاں سے پیمنٹ کروں تھے کے دار کو یہ بھی اسی تانہ شاہی کی وجہ سے ہو رہا ہے آپ کی گلیوں کی نالیاں سڑی ہوئی ہیں اس تانہ شاہی کی وجہ سے میں ہی جیل میں نہیں ہوں کیجریوال جی جیل میں نہیں ہے آپ بھی نرک میں رہنے کو مجبور ہیں اسی تانہ شاہی کی وجہ سے کیونکہ آپ کے گھر کے سامنے کا سیور فلو ہو رہا ہے ڈے سال سے پیمنٹ نہیں ہو جل بوڑ کا یہ تانہ شاہی نہیں ہے تو اور کیا ہے آج پورے دیش میں میں نے کہا وچھلیت کرتی تھی مجھ کو اس خبریں ہر روز کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ بھی ناٹ لگا رہا ہے اس کے باوجود جنتہ اپنی سرکار چنتی ہے کہیں کہ راجے پال کو کہیں کہ اوپر راجے پال کو کہکے جنتہ کی جنتہ کی چونیو سرکار کے قانون کانسل کروا دیتے ہیں کئی کئی مہینے تک قانون کئی کئی سال تک قانون پڑے رہتے ہیں ان کی پالیسی نہیں پاس ہونے دیتے ہیں یہ تانہ شاہی نہیں ہے تو اور کیا ہے نقصان کس کو ہو رہا ہے نیتہوں کو تو خالی جیلی ہو رہی ہوگی اصلی نقصان تو جنتہ کا ہو رہا ہے جس کو لئے پالیسی بنای گئی تھی جس کے لئے آج پر مشہ کی تانہ شاہی ہے اس تانہ شاہی کے لئے لڑنا پڑے گا دوستو اور آخری بات جو میں ابھی کیونکہ بچلت کرنی ہے کئی ساری چیزیں میں ابھی دو تین دن پہلے ٹی وی دیکھ رہا تھا اور اس سے پہلے بھی دیکھ رہا تھا ٹی وی میں ایک سال سے ٹی وی دیکھا نیوز پہ اور کیا ساہ رہا تھا آپ کی خبریں آپ کی شکلیں دیکھنے کو مل جاتی تھیں میں نے دیکھا کہ دیش کے گاؤں سے ایک بہت پیاری سی ہماری بیٹی نکل کے کھیلوں میں دیش کا پرچم لہراتی ہے ساری دنیا میں اور جب وہ کھڑے ہو کے کہتی ہے کہ آپ کی پارٹی کے ایک افسر نے آپ کے لگائے ہوئے ایک فلانے نیتا نے ہمیں چھیڑا ہے تو آپ اس کو گرفتار تک نہیں کرتے اور ہماری اس بیٹی کے اوپر ترہ ترہ کے سوشل میڈیا ٹرولنگ اور یہ سب کراتے ہو یہ تانہ شاہی نہیں ہے تو اور کیا ہے مجھے بتائیے اور تمہارے اس یہ بے شرمی تانہ شاہی ہے کہ اس کو گرفتار تک نہیں کیا جاتا اس دیش کی بیٹیاں جنتر منتر پہ بیٹھی رہیں کھلاریاں ہمارا آپ سب اپنے بچوں کو کھلاری بنانے کا سپنا دیکھتے ہیں بیٹیوں کو کہتے ہیں جا بیٹی اچھال لگا لگا چھلانگ اور چھال ہے فلک پہ اور اس کو کوئی بیٹھ کے وہاں پہ ان کا چمچہ بیٹھ کے اس کو چھیڑے تو ہمیں سہن ہوگا لیکن یہ تانہ شاہی ہے کہ اس کو گرفتار تک نہیں کرتے ہو تو یہی تانہ شاہی ہے دوستو اور اس تانہ شاہی کا شرم شروع ہم نے دیکھا کہ اب اس بیٹی کے ساتھ کیا کیا میں بہت زیادہ نہیں کہوں گا اس بارے میں لیکن سب کو پتا ہے کس نے کیا اور کیا کیا آج اگر اس کے آنسو بہے ہیں تو کچھ تو کھیل کیا گیا ہے کچھ تو کھیل کیا گیا ہے دوستو سترے مہینے میں جب میں اندر تھا تو اندر رہ کے میں نے خوب چنتن منن کیا ٹائم ہی ٹائم تھا یہاں تو آپ لوگ ٹائم دیتے نہیں ہوں وہ آپس آگیا ہوں پھر ٹائم نہیں دوگے خوب چنتن منن کیا اپنے اوپر بھی کیا سماج کے اوپر دیش کے اوپر ویبستہ کے اوپر سرکاروں کے اوپر خوب ادھیم کیا میرے خیال سے میں نے کم سے کم ہر تین چار دن میں ایک کتاب ختم کر دیتا تھا میں اور کئی لوگوں نے بھیجی بائی پوش کتابیں بھیجی آپ میں سے کئی لوگوں نے بھائی سا یہ بھی پڑھو یہ بھی پڑھو یہ بھی پڑھو تو وہاں بھی نہیں چھوڑتے تھے کام پہ لگائے رکھیں گے قریب قریب میں سمجھتا ہوں تین سو کے کتابیں میں نے پڑھی ہوں وہاں پہ ہر دو تین دن میں ایک کتاب ختم ہو جاتی تھی پر سب سے پہلے آپ کو دھیان ہوگا میں گیتہ لے کے گیا تھا اور گیتہ لے کے گیا تھا تو میرے دماغ میں پرشن تھے کیار بھگوان میں تو اسکول ہی تو بنوارا تھا میرے کو جیل کیوں بھیج دیا میری بیوی کی میرے بچے کی کیا گلتی تھی کہ میں ڈلی کے بچوں کے لیے دن رات سب سے شام ایک کر کے اسکول بنوارا تھا ان کے لیے اچھے آئی ٹی میں چلے جائیں اچھی نوکریاں لگ جائیں میں نے بھگوان سے پوچھا اندر آنکھ بند کر کے کہ میری کیا گلتی تھی میں جیل میں کیوں تو بھگوان نے کہا گیتہ پڑ پتا چل جائے گا اندر شہواد آئی اور میں نے گیتہ پڑھی اور مجھے جواب مل گیا میرے من میں جو بھی سوال آیا میں ایسے نہیں ہے کہ ہم کوئی اس کی بات کر رہا ہوں جب آدمی اندر جیل میں ہوتا ہے اکیلا بیٹھتا ہے تالوں میں وہ سیکھشوں کے پیچھے بیٹھتا ہے تو ترہ ترہ کے سوال اٹھتے ہیں اندر بہت جھاکتا ہے بہت سوال اٹھتے تھے من میں اور بس بھگوان کے ایسی گرپہ ہے کہ میرے من میں جو سوال اٹھا اور اندر سوال آتی تھی اس سوال کا جواب تجھے کہیں بہار سے نہیں ملے گا گیتہ میں ملے گا پڑھ لے خوب گیتہ پڑھی اور بعد میں تو میں نے کم سے کم دس مہان لوگوں کی ویکھا کم سے کم دس پڑھ لیوں گی الگ الگ لوگوں کی وینوہ بھاوے جی کی گاندھی جی کی شری شری جی کی آچائر پرشاند جی کی بہت لوگوں کی ویکھا کی ہوئی گیتہ میں نے پڑھ ڈالی دیو دت پٹنیک کی سب میں سے پڑھ پڑھ کے مجھے بڑے سارے آنسر ملتے چلے گئے مجھے اپنے سوالوں کے آنسر ملتے چلے گئے خوب گیتہ پڑھی میں نے اس کے علاوہ میں نے دنیا بھر کی ایجوکیشن کی بکس پڑھی امریکہ میں فرانس میں جاپان میں انڈیا میں بھی کہاں ایجوکیشن پر کیا کام ہوا خوب پڑھا میں کم سے کم سو 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 بخص تو میں نے ایجوکیشن کے بارے میں پڑھی دنیا کی ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں اور میں نے ایک چیز جانی دوستو اور میرا ارادہ اور فرم ہوتا گیا ہاں پر ہم تو پہلے سے ہی اس پر یقین کرتے ہیں ہم میرا یقین وہاں پکہ ہوتا گیا کہ بھارت کو دو ہزار سینٹالیس تک اگر وکشت راشتر بنانا ہے تو ایک ایک بچے کے لیے شاندار سرکاری سکول اپلت کرائے بینا کوئی راستہ نہیں ہے بھارت کو وکشت راشتر بنانا سترے مہینے میں اس سے پہلے کہ اپنے کام آپ سب کے کام اور اس ادھیان چنتن منن کے بعد لے کے لوٹا ہوں اور کچھ دنیا کے بارے میں سوچ سمجھ کے لوٹا ہوں کہ اگر بھارت کو وکشت راشتر بنانا ہے تو دیش کے ایک ایک بچے کے لیے شاندار سرکاری سکول اور جہاں پرائیویٹ ہیں ان کی پرائیویٹ سکولوں کی فیس کنٹرول میں رکھو اس کے علاوہ وکشت راشتر بنانے کا کوئی راجمارگ نہیں ہے کوئی راستہ نہیں ہے اور اگر کوئی آدمی کہتا ہے اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں شکشا کی بات کیے بینا بھارت کو وکشت راشتر بنانے کی بات کر لیتا ہوں تو جملے باز ہی ہوگا وہ کہوال جملے بھینک رہا ہوگا وکشت راشتر نہیں بنے گا اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اس دیش کے ہر آدمی کے لیے اچھے اسپطال اچھے محلہ کلینک اپلت کرائے بینا اچھے سرکاری اسپطال بنائے بینا ہم وکشت راشتر کھڑا کر لیں گے تو مہا جملے باز ہوگا نیتا تو نہیں ہو سکتا وہ کوئی وزنری لیڈر تو نہیں ہو سکتا اپنی تانہ شاہی جملے بازی کی آر میں تانہ شاہی چناف جیتنے کی کوشش کر رہا ہوگا لیکن نہیں بن سکتا بینا شکشہ کے بینا سواست کے وکشت راشتر بنی نہیں سکتا دنیا کا کوئی راشتر وکشت نہیں بنا بینا شکشہ بینا سواست اور بینا روزگار پر کام کی ہوئے وکشت راشتر کی بات ہو رہی اب ان کو درد کیا ہے عام آدمی پارٹی یہ کر دے رہی ہے ہم نہیں کہہ رہے لوگ کہہ رہے کہ یہ بچے پڑھ جائیں گے تو اپنے آپ 2047 کا بھارت بکشت ہو جائے گا آج یہ جو ماں باپ ہیں جو کل آنے والے سمیں کے ماں باپ ہیں یہ اگر ان کو سب کو اچھے اسپطال مل گئے آنے والے بچوں کے لیے اچھے اسپطال مل گئے تو اپنے آپ بھارت بکشت ہو جائے گا یہ عام آدمی پارٹی کر دے رہی ہے ڈلی میں کر دیا پنجاب میں کر دیا اس بھروسے پہ گجرات میں گوہ میں سب جگہ ووٹیں پڑھنے لگیں تب ان کو دکھت ہو رہی ہے اسی لئے اسی لئے سب کو جیل میں ڈالنے پا گئے پھر سے سلام کرتا ہوں کہ ان کی تمام طاقت کے باوجود ان کی تمام ساجشوں کے باوجود برے وقت میں چٹان کی طرح سے اکٹھے ہو کے کھڑے رہے آپ سب لوگ اس ججبے کو میں سلام کرتا ہوں یہ پارٹی کے یہ لیڈرشپ بیچ بیچ میں لیڈرشپ یہاں کھڑی ہے بیٹھی ہے کئی سارے مل اے ساتھی کئی سارے سینئر لیڈرشیاں سب کھڑے ہیں یہ سب ایک مٹھی کی طرح سے جس طرح سے کھڑے رہے وہ مثال ہے آنے والے سمیں میں جب آم آدمی پارٹی کا آگے جا کے راجنیتی کی تحاس لکھا جائے گا دیش کا تب لوگ کہیں گے کہ سب سے برے دور میں پارٹی کی ساری سینئر لیڈرشپ اپنا خون پسینہ ایک کر کے سڑکوں پہ لڑ رہی تھی ایک جو ٹھوکے لڑ رہی تھی یہ کیجریوال جی کا کنبہ ایک جو ٹھوکے لڑ رہا تھا کیجریوال جی کا کنبہ بکھرا نہیں کیجریوال جی کے ساتھ کھڑا رہا ہوں اسی سے ان کو ڈر لگتا ہے اور پھر کہہ رہا ہوں کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کو اگر لگتا ہے کہ منیس سوڈیا کو جیل بھیجنے کے بعد وہ دلی کی شکشہ کرانتی کو روک لگا دیں گے تو وہ گلٹی کر رہے ہیں وہ بھول کر رہے ہیں اس بات کی دلی کے ہر گریب آدمی کو دلی کے ہر گریب آدمی کو بہترین شکشہ دے کے اس کو سماج کی مکھے دھارا میں لانے کا سپنا پورا کرنے کے لیے ہم اپنی جان بھی دے دیں گے تم جیل کی کیا بات کرتے ہو یار تم جیل سے ڈراتے ہو ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں بچوں کی ایجوکیشن کے لیے نوکری کے لیے اور سواست کے لیے تو ہماری کئی زندگیاں بھی قربان ہو جائیں تو کم ہے یار آپ ہمیں جیل سے ڈراتے ہو نہیں ڈریں گے نہیں ڈریں گے آپ کی جیلوں سے کہ اندر کتنا بھی شڑی انتر کر لیں دو کروڑ جنتہ دلی کی اس کے جیون میں خوشحالی لانے کے لیے پھر سے ہم اتریں گے ایک ایک گھر پہ جائیں گے ایک ایک گھر کو بتائیں گے کہ کیجریوال جی اس لیے جیل میں نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی جلم کیا ہے وہ اس لیے جیل میں ہے کہ آپ کے بچوں کو ایجوکیشن دینے کا سچا کام انہوں نے کر کے دکھا دیا وہ اس لیے جیل میں نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی بریشتہ چار کیا ہے وہ اس لیے جیل میں ہے کہ آپ کے محلے میں جو محلہ کلنک چل رہا ہے وہ محلہ کلنک کیجریوال جی نے بنا دیا اور آپ آرام سے وہاں جا کے اپنا چھوٹے موٹی چیزوں کو علاج کرا لیتے ہو بڑے بڑے سرکاری اسپطال شاندار ہوتے چلے گے اس لیے کیجریوال جی جیل میں ہے اور یہ پھر سے کہوں گا کہ جیسے سنجے جی کو نکالا جیسے مجھے نکالا اور ساتھیوں کو نکالا ہر ساتھی کو اور کیجریوال جی کو بھی سمویدھان کی طاقت نکال کے لائے گی بھارتی جنتہ پارٹی اور ان کے بھارتی جنتہ پارٹی اور ان کے توتہ مینہ کتنے ہی طاقتور ہوں لیکن دیش کے سمویدھان سے طاقتور نہیں ہیں یہ لوگ دیش کے سمویدھان سے طاقتور نہیں ہیں ان کی ساری یاطنہیں ساری پیڑہیں سہکے بھی ہم تیار ہیں کیونکہ ہم کو یقین ہے کہ ہمارا سپریم کورٹ ہے اور ہمارا سمویدھان ہے سمویدھان جیتے گا بس آخر میں یہی کہوں گا کہ ہم بھگستنگ کے چیلیں کہہ کے گیا تھا یہ بات کہہ کے گیا تھا نا بھگستنگ کے چیلیں ڈرنے والے نہیں ہیں تمہاری جیلوں سے بھی اور تمہارے توتہ بینوں سے بھی سترے مہینے میں جیسے جیسا گیا تھا ملکل سترے مہینے پہلے جیسا گیا تھا اینرڈی کچھ کم ہے کی زیادہ ہے زیادہ ہے نا بس انکو لگ رہا تھا جیل بھیج کے انرڈی توڑ دیں گے اب یہ کہیں گے ان کو جیل مد بھیجو ہے تو دوگنے انرڈی لے کے آتے ہیں تو دوستو آخر میں ایک بات کہوں گا اور وہ ایمپورٹنٹ چیز ہے دیکھیں میں نے ساری بات اس لیے کہیں کیونکہ تانہ شاہی کی لڑائی ہے اور یہ تانہ شاہی میرے لیے نہیں عربند کیجریوال جی کے لیے نہیں آمادی پارٹی کے کاری کرتا اور نیتاؤں کے لیے نہیں وپخش کے پارٹی کرتا اور نیتاؤں کے لیے نہیں دیش کے ایک ایک آدمی کو بچانے کے لیے ہے اس لیے آج کل جب ہاں صبح بیل کا order آیا اس سے پہلے میں ایسے ہی ٹی وی دیکھ رہا تھا اس میں نو اگسٹ کے بارے میں ڈیٹیل چل رہا تھا کیسے نو اگسٹ کتنا مہام دین ہے بھارت چھوڑو اندولن چلائے تھا پھر شاڑے دس بجے order آ گیا بیل کا میں آنکھیں بند کی میں نے بھگوان سے پوچھا یہ ہے کیا نو اگسٹ بھارت چھوڑو کے دن بیل دے رہے ہو چکر کیا ہے اندر سے آواز آئی بھارت چھوڑو کے دن اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ جیل سے بہار نکلو بھارت چھوڑو اور تانہ شاہی بھارت چھوڑو کے آواز لگو تانہ شاہی بھارت چھوڑو اس تانہ شاہی کا شکار ہر آم آدمی ہو رہا ہے تانہ شاہی بھارت چھوڑو کی آواز اٹھانی پڑے گی گلی گلی میں محلے محلے میں اور ہم یہ نہیں کہہ رہے تانہ شاہو بھارت چھوڑو ہم تانہ شاہو کے خلاف نہیں ہم تانہ شاہو کو بھارت نہیں چھلوائیں گے ہم نے کئی دیشہ میں یہ موڈل دیکھ لیے وہ کیا کرتے ہیں کئی تانشہ وہ بڑے بڑے آنکھڑے دکھائیں گے دیکھو ہماری ایکونومی اتنے ملین ٹریلین پھلین پہنچ گئی جی ڈی پی پی ڈی پی کے آنکھڑے اتنے بڑھ گئے اس کے بعد آنکھڑے دکھاتے سارے وپکش کے نیتاؤں کو جیل میں ڈال دیتے ہیں یا ان کو دیش سے بہر بگا دیتے ہیں وپکش کے کارے کرتا ہوں کو جیل میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں دیکھو ہم تو چناب پہ چناب جیتے جا رہے ہیں ہماری تو جی ڈی پی بھی بڑھ رہی ہے ہماری تو ٹریلین بلین چل رہے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے وہ کئی دیشوں کی جنتہ نے دکھا چکی ہے کہ بھائی ہم تو تانہ شاہوں کو بہار بھگا دیتے ہیں لیکن ہم بھارت ہیں ہم ویبیوہ کانند کی گاندھی کی نانک کی جنم بھومی ہیں ہم بابا صاحب کی جنم بھومی ہیں ہمارے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی تانہ شاہ کو بہر بھگانے کی ہم تو تانہ شاہی کو بہر بھگائیں گے تو تانہ شاہی بھارت چھوڑو بھارت چھوڑو تانہ شاہی بھارت چھوڑو بھارت چھوڑو بھارت چھوڑو تانہ شاہی بھارت چھوڑو بھارت چھوڑو بھارت چھوڑو ستانہ شاہی آج ہمارے اور آپ کے جیون کے لیے کام آدمی کے جیون کے لیے خطرہ بن گئی ہے اس کو چھڑوانا پڑے گا یہ سمدھان کے لیے خطرہ بن گئی ہے ہمارے ساماج اکتانے بانے کے لیے خطرہ بن گئی ہے ہماری بہنوں کے لیے خطرہ بن گئی ہے ہمارے کھلاریوں کے لیے ہمارے ویعاپاریوں کے لیے خطرہ بن گئی ہے اس سے لڑنا پڑے گا اور ایک چیز کہوں گا یہاں سے ویپکش کے لیے بھی اور ان کی ستھا میں بیٹھے نئے نئے ساتھیوں کے لیے بھی جو ان کے ساتھ نئے نئے گئے ہیں اس تانششاہی سے اگر لڑنا ہے تو ایک جٹ ہو کے لڑنا پڑے گا یہ نا سوچیں کہ آج آمادم پارٹی کے کارکرطار نیتا جیل میں ہیں کل نمبر آپ کا بھی آئے گا کل نمبر ان کا بھی آئے گا جو دوسرے پکش میں بیٹھے ہیں یا ادھر کے پکش میں بیٹھے ہیں کل نمبر ان کا بھی آئے گا جو ادھر نئے نئے گئے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ ہیں انڈیا کے ساتھیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں ان کے ساتھ جو گئے ہیں اور انڈیا کے ڈبنزن کے بھی ایک ایک ایزمیوک اور باقی سب پارٹیوں کے ساتھیوں کو کہنا چاہتا ہوں پارٹی کی زندگی کے لیے نہیں نیتاؤں کی زندگی کے لیے نہیں دیش کے لیے اکٹھا ہو کے لڑنا پڑے گا دیش کے لیے اکٹھا ہو کے لڑنا پڑے گا اور آج کہہ رہا ہوں اس منت سے کہ اگر دیش کے پورے وپخش کے نیتا پوری طاقت سے ایک بار ہنکار بھر دیں گے تو آج دیش میں وہ ماحول ہے کہ اروند کیجریوال جی چوبیس گھنٹے کے باہر اندر باہر آ جائیں گے اگر دیش کے وپخش کے نیتا ایک جھٹ ہو کے ہنکار بھر دیں گے تو کیجریوال جی کیول اور کیول چوبیس گھنٹے کے اندر جیل سے باہر آ جائیں گے لیکن کٹھے ہو کے کرنا پڑے گا یہ میں سوچی ابھی تو کیجریوال جی گئے جب ہم پہ آئے گی تو دیکھیں گے سب پہ آئے ہوئی ہے سب کوئی کٹھے ہو کے لڑنا پڑے گا سب کوئی کٹھے ہو کے چناو بھی لڑنے پڑیں گے لڑائیاں بھی لڑنی پڑیں گے کانونی لڑائیاں بھی لڑنی پڑیں گے اور ایک جھٹ ہو گیا تو اس چناو میں تو دکھائی دیا کہ چار سو پار ڈھونڈتے رہ گئے ایک جھٹ ہو کے لڑیں گے تو آگے آنے والے چناو میں بھی ڈھونڈتے رہ گئے کہاں ہیں زیرو پار بس تو یہ کوئی یہ نہ سوچے کی الگ الگ لڑ لیں گے جب ہماری لڑائی آئے گی تو لڑ لیں گے لڑائی سب کی ہے لڑائی دیش کی ہے لڑائی ایک ایک بھارت کے ناغرک کی ہے سب پارٹی والوں کو جن کو جنتاں نے تھوڑا تھوڑا بھی کہیں کہیں بھروسہ دیا ہے کہیں جادے دیا ہے سب کوئی کٹھا ہو کے اس تانہ شاہی کے خلاف لڑنا پڑے گا زور سے چلانا پڑے گا کہ تانہ شاہی بھارت چھوڑو اور جس دن تانہ شاہی بھارت چھوڑو کا نعرہ ہر گلے سے نکل گیا کہ جریوال جی سب سے پہلے جیل سے بہار آئیں گے ہیمن سورین جی آگئے نہ دیکھو کتنی دن مجھے نکالا ابھی اربین جی بھی آئیں گے لیکن سب کو کرنا پڑے گا ایسے نہیں کی سب بھروسہ چناؤں میں بھی اور باقی چناؤں میں بھی پورے دیش میں کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک ایک ایک گھر میں اس آواز کو اٹھائیں گے ایک ایک شہر ایک ایک نگر میں اس آواز کو اٹھائیں گے اور بتا دیں گے کہ ہمارے الادے کتنے فولادی ہیں تم چاہے جتنی یادنائیں دے لو تم چاہے جتنے جلم کر لو جب تک اس دےہے میں پران رہے گا اور ماتھے پہ سمدھان رہے گا اس دل میں ہندوستان رہے گا بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بہت بہت دنے باس